ہیلو ملکم گائز میرا نام ہے نمان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈرو ایڈ اور آج کی اپنے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے ریڈمی نوڈ 5 پرو ڈیوائس میں ویڈاوٹ روٹ والے میتھڈ سے کیمرہ ٹو اپی آئی کیسے انیبل کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے اس میں آپ گوگل کیمرہ کو یوز کر سکتے ہیں اور شاندہ ٹائپ کی پورٹریٹ امیزز کیپچر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس ویڈیو میں جو پروسس میں آپ کو بتانے والا ہوں سیم اسی پروسس کو فالو کر کے آپ اور بھی کئی شاومی ڈیوائسز میں کیمرہ ٹو اپی انیبل کر سکتے ہیں بہت ہی آرام سے اور وہاں پہ آپ کو روٹ کی ریکوارمنٹ بھی نہیں پڑے گی تو اس کے لئے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا ریڈمی نوڈ 4 کے لیے کیمرہ ٹو اپی ایک ایسے انیبل کرنی ہے اس میں تو سیم وہی والا پروسس آپ کو یہاں پہ بھی فالو کرنا ہے وہ ویڈیو کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہاں پہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ میرا ریڈمی نوڈ 5 پرو ڈیوائس ابھی انڈوائیڈ اوریو 8.1 پہ چل رہا ہے اور یہ گلوبل سٹیبل روم 9.5.13 پہ رن کر رہا ہے اور جو اس کے لئے ایک چیز ریکوارڈ ہے کہ بھییا آپ کے ڈیوائس کا بوٹ لوڈر آن لاؤگڈ ہونا چاہیے تو اگر آپ کے ڈیوائس کا بوٹ لوڈر آن لاؤگڈ ہے تو آپ اپنے ڈیوائس کی سیٹنگز میں چل جائیے اس کے بعد اب آؤٹ فون میں چل جائیے اب وہاں پہ آپ کو ایم آئی وی ویزن کا ایک آپشن مل جائے گا اس پہ آپ سات بار ٹیپ کر دیجئے سات بار ٹیپ کرنے کے بعد آپ کو وہاں پہ ڈیولپر آپشن انیبل ہو جائے گا اس کے بعد بیک آکے ایڈیشنل سیٹنگز میں جا کے آپ ڈیولپر آپشن میں چلے جائیے اب وہاں پہ جا کے آپ کو او ای ایم ان لاکنگ آئی علو اپشن انیبل کر دینا ہے اگر آپ کے ڈیوائس میں او ایم ان لاکنگ آئی علو اپشن اب دیجئے اور اس کے بعد یہ ساöttے ڈیوائس کی ایس کے بعد اپنے لیپٹاپ یا پی سی میں سہتے ہیں جو نیسے بی عام کر دیجئے گا اور اس کے بعد آپ اسے USB کیبل سے اپنے پی سی یا لیپ ٹوپ سے کنیک کر لیجئے کنیک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک پاپ اپ ملے گا تو سمپلی اس پہ OK پریس کر دیجئے اب اس کے بعد سمپلی اپنے لیپ ٹوپ یا پی سی میں لیٹیس پلیٹ فارم ٹولز یعنی کی ADV فولڈر والی zip فائل ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور ساتھ ہی یہاں پہ اپنے لیپ ٹوپ یا پی سی میں ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اب لیٹیس پلیٹ فارم ٹولز یعنی کی ADV فولڈر جو zip فائل ملی ہے آپ کو اسے سمپلی ایکسٹریکٹ کر لیجئے اپنے لیپ ٹوپ کے ڈسکٹرپ میں اب ایکسٹریکٹ ہو جانے کے بعد وہاں پہ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو فولڈر کے اندر کچھ فائلز مل جائیں گی اب آپ اپنے ریٹیس پلیٹ فارم ٹولز کی فولڈر ہے وہاں پہ جا کے اسے آپ کو پیشٹ کرنا ہے پیشٹ آپ کو کہا کرنا ہے جہاں پہ اس فولڈر کے اندر کچھ فائلز لیسٹڈ ہیں تو وہاں پہ سمپلی پیشٹ کر دیجئے اور پیشٹ کرنے کے بعد آپ اپنے فون کو یعنی کی ریڈمی نوٹ 5 پرو ڈیوائس کو فاس بوٹ موڈ میں لے کے جائیے اب فاس بوٹ موڈ میں لے کے جانے کے لیے سمپلی آپ اپنے ڈیوائس کو پاور آف کر دیجئے اس کے بعد وولیوم ڈاؤن پلس پاور کی کوئی ایک ساتھ پریشن ہولڈ کر کے رکھے تقریباً پانچ سیکنڈ کے لیے تو آپ کی ڈیوائس پہ ایک سائن آ جائے گا بنی کا تو اس کا مطلب آپ کا ڈیوائس فاس بوٹ موڈ میں جا چکا ہے اب اسے اس کی یوائس بی کیبل سے کنیک کر دیجئے اور یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کے لیپ ٹاپ یا پی سی میں ADBN فاس بوٹ ڈرائیورس انسٹال نہیں ہیں تو وہ آپ کو مست انسٹال کرنے پڑیں گے تب ہی آپ ADBN فاس بوٹ کمانڈز ایگزیکیوٹ کر پاؤ گے اس میتھڈ میں اور یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ نے ڈیوائس کا بیک اپ ضرور لے لیجی کیونکہ یہ اس ٹائپ کے ٹاسک ہیں کئی بار کچھ لیچس ہو جاتے ہیں تو آپ کے فون کا ڈیٹا وائف ہو سکتا ہے حالانکہ جو پروسس میں فالو کر رہا ہوں یا آپ فالو کریں گے اس میں ڈیٹا وائف ہونے کے چانسیں اگر نہ کے برابر ہیں پھر بھی اس ٹائپ کے ٹاسک کرنے سے پہلے آپ اپنے ڈیٹا کا بیک اپ لے لیں گے تو زیادہ بیٹر ہوگا اگر ان کیس کچھ گلت ہوتا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس بیک اپ رہے گا تو اب آپ اپنے ریڈوی نوٹ فائی پرو ڈیوائس کو اپنے لیپٹوپ یا پی سی سے گنیک کر لیجیے اس کی یوز بی کیبل سے فاس بوٹ موڈ کے اندر رہتے ہوئے اب اس کے بعد یہاں پہ آپ ایڈیوی فولڈر کے اندر چلے جائیے اور وہاں پہ شپٹ کی کو پریشن ہولڈ کر کے رہے گی اپنے لپٹوپ یا پیسی میں اور اس کے بعد یہاں پہ رائٹ کلک پریس کر دیجئے اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اپن پاور شل ونڈو ہیئر یا اپن کمانڈ ونڈو ہیئر کا اپشن آ جاتا ہے تو سمپلی آپ اس پہ کلک کر دیجئے اور آپ کی کمانڈ ونڈو اوپن ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ کو کچھ کمانڈ چلانی ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ کمانڈ چلانی ہے فاس بوٹ ڈیوائسز اور سمپلی اندر پریس کرنا ہے تو یہاں پہ یہ آپ کے ڈیوائس کو ریکنگ نائز کر لے گا تو اگر آپ کا ڈیوائس یہاں پہ ریکنگ نائز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو سمپلی TWRP recovery میں بوٹ کرنا ہے اپنے ڈیوائس کو یہاں پہ آپ کو پرمنٹلی اس میں فلیش نہیں کرنی ہے TWRP صرف ایک بار ون ٹائم اسے آپ کو بوٹ کرنا ہے اپنے ڈیوائس میں تو اس کے لئے کمانڈ ہوگی فاس بوٹ بوٹ recovery name dot img یعنی کہ یہاں پہ ہماری جو recovery name ہوگی ابھی اس کی Redmi Note 5 Pro کی جو فل نیم ہے اس کا وہ سمپلی آپ copy paste یہاں پہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد dot img آپ کو لاش پہ لگانا ہے انٹر پرس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کا Redmi Note 5 Pro device TWRP recovery میں بوٹ ہونے لگے گا اب جب پہلی بار آپ کا device اس میں بوٹ ہوگا تو یہاں پہ آپ سے پوچھا جائے گا کی swipe to allow modification تو وہاں پہ آپ کو swipe to allow modification نہیں کرنا ہے سمپلی آپ کو keep read only پہ click کر دینا ہے اب اس کے بعد آپ کے device میں TWRP کا main menu open ہو جائے گا اور device کو آپ کو connect رکھنا ہے اب آپ کو یہاں پہ کچھ commands اور چلانی ہے تو ساری commands آپ کو یہاں پہ description میں میں دے دوں گا تو وہاں سے سمپلی آپ copy paste بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی command اب یہاں پہ چلانی ہے آپ کو ADV devices کی چلانی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک device list میں جائے گی یعنی کہ آپ کا device recognize کر لیا اب اس کے بعد جو دوسری command آپ کو چلانی ہے وہ ہے ADV shell تو یہ command جیسی چلائیں گے تو آپ اس کے shell part میں چلے جائیں گے اب اس کے بعد آپ کو اس میں جو camera to ap enable کرنے والی command ہے وہ command run کرنی ہے تو وہ بھی یہاں پہ آپ کو description میں listed ہے simply copy paste کر دیجئے اور enter press کر دیجئے اب اس کے بعد آپ simply اپنے Redmi Note 5 Pro device کو power on کر لیجئے اور power on کرنے کے بعد camera to probe یا کوئی app use کر آپ test کر سکتے ہیں کہ camera to ap enable ہوئی یا نہیں ہوئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں Redmi Note 5 pro device میں camera to ap enable ہو چکی کیونکہ یہاں پہ level 3 میں green mark آ چکا ہے تو اب اس میں google camera کو install کریں گے تو یہاں پہ simply آپ google camera link bhi description میں دیا ہوئی تو اسے install کر لیجئے اور install کر لینے کے بعد آپ کچھ settings follow کرنی پڑے گی اس میں تب ہی یہ work کرے گا settings میں آپ دکھا دیتا ہوں کیا settings camera app میں آپ کو کرنی ہے اور ساری settings ہو جانے کے بعد simply لیے آپ جو google camera gcam آپ نے install کیا ہے اس کے بعد آپ اس میں دونوں camera سے bokeye effect والی portrait image شاندہ ڈائپ کی click کر پائیں گے یہاں پہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جو کی میں Redmi 1 م ڈائیو ڈائیو اتنک فوڑے میں